یہ پرائس جو ٹی وی بتا رہا ہے کہ دس والی پندرہ کی ہو گئی تیرہ والی بیس کی ہو گئی میں نے کہا عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست تو ایسی نہیں تھی یہ کہنا کہ میں مدینہ کی ریاست بناوں گا یہ کوئی جرم نہیں ہے جب ہم کی ریاست تو آپ نہیں چاہتے بتاؤ آپ بولے کوئی ہے جو کہے میں نہیں چاہتا مدینہ کی ریاست اگر کوئی شخص کہے کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا اعزان دے دے تو میں کہوں میں نماز اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ اس نے اعزان دی ہے میں کہوں گا اعزان دی ہے رات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بوکھا پیاسا مارا گیا تو عمر سے سوال ہوگا یہ ریاست ہے مدینہ کی مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ سیدنا عثمانو آپ سے میں مخاطب ہوں آپ میری طرف مخاطب رہے ہیں آپ کے لیے میں میں نے سب کو روکا آپ لوگوں کی وجہ یہ بلوائی یہ فواہ پھیلانے والے آج پیدا نہیں ہوئے زن نورین کو کہا کہ آپ تو اقربہ پرور ہیں آپ نے تو عبداللہ بن عمر سے یہ کر دیا فلان کو یہ کر دیا اور کتنے تھے روایات کے مطابق ایک سو چالیس ایک سو ستر کیا مدینہ میں ڈائی سو رجال نہیں تھے وہ شخص جو پونی سے زیادہ دنیا کا حاکم ہے تجار کا یونین جہاں ریٹ تیہ ہو جائیں جہاں پالیسی تیہ ہو کے تجارت کیسے کرنی ہے وہ سب سے پہلا چیمبر آف کامرس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا کیونکہ وہ خود تاجر تھے آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے سیدنا عثمان غنی اگر حکم دے دیتے تو یہ تو دو ڈائی سو تکہ بوٹی مدینہ والے کر دیتے کہا میں مدینہ الرسول میں خون نہیں بہانا چاہتا یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا لانا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ امت زبا ہو رہی ہے ہمارے بچے سمندروں میں دوب کے مر رہے ہیں شام میں عراق میں یمن میں لیبیا لیبیا ایسا ملک تھا جہاں کوئی چیز قبلی نہیں تھا آج تو تنہا سترہ ہزار ہے بل بائیس ہزار آ رہا ہے تو رحم کرو آئی ایم ایف پہلے مصر کو تباہ کر کے آئے ہیں اب یہاں آگئے ہیں کوئی بل نہیں تھا فری تھی بجلی گیس روٹی چینی فری تھی جب کفر نے یہ دیکھا کہ کس طرح تباہ کریں اس کو تو وہاں پر فوج کی اور قوم کی لڑائی کرا دی آج علاقہ ہے محلہ ہے گلی ہے مسجد ہے نمازی نہیں محلہ ہے رہائشی نہیں گھر ہے مکین نہیں کہا جائیں یہی وہ یہاں جاتے ہیں اور دین ایک قوت ہے دین ایک طاقت ہے دین پہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لہٰذا وہ چند پگڑیوں والوں کو داڑیوں والوں کو پکڑتے ہیں ہمارا جیسا روپ انہیں دیتے ہیں اور انہیں میدان میں اتار دیتے ہیں اور وہ آ کے کہتا ہے یہ بھی کافر یہ بھی منافق یہ بھی ایجنٹ وہ بھی ایجنٹ اور نتیجہ ہے کہ اس ملک کا ایک لاکھ لوگ قربان ہو گئے لیکن آپ لوگوں نے اس قوم نے ابھی وہ فواد چودری صاحب بیچارے وہ طریق پڑتے نہیں مصیبت یہ ہے کہتے جی مولوی کے فتوہ ہم بھی اس فتوے کے خلاف ہیں جو شریعت کے خلاف ہو ہم بھی اس فتوے کو نہیں مانتے جو شریعت کے خلاف ہو لیکن اس مفتی کے فتوے نے پاکستان بچایا ہوا ہے جس نے کہا کہ پاکستان کے اندر قتل و ختال حرام ہے اس مفتی کے فتوے نے پاکستان بچایا ہے جس نے کہا کہ پاکستان کے اندر قتل و ختال حرام ہے ابھی مولانا و سیدر امان صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یاد آئے حضرت شاہ جی سے پوچھا گیا کہ ان قادیانیوں کا ہم نے کیا کرنا ہے کہا ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں ریاست کا کام ہے وہ جو فیصلہ کرے گی کرے گی آج انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہاں پاکستان کے وزیر قانون بھی آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آج کچھ چیزیں میں ان سے کہوں گا وہ بتائیں وزیر مذہبی امور بھی آ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ختم نبوت پہ حملہ آور کہاں سے لوگ ہو رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو شدت پیدا کی جا رہی ہے کہ یزید کی حمایت اور اصحاب رسول پہ تبرہ یہ بھی کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کون مسلمان ہے جو یزید کو اصحاب رسول و اہلِ بیعت پہ فوقیت دے گا کوئی ہے یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی اس ملک کے اندر فساد کروانا ہے ہاں یہاں شیعہ علماء بھی بیٹھے ہیں بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرح کی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ریاست کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے کو روٹی نہ دیں ہمیں معلوم ہے پکڑی یہ احتساب ہم کہتے ہیں خان صاحب کرو نا احتساب یہ احتساب بھی ہم مدینہ کی ریاست کی طرح کریں گے تو ہوگا پاکستان کی جیلوں میں لاکھوں کہتی ہیں کبھی کسی کو یہ اجازت ملی ہے کہ اس کے گھر والے اسے کھانا پہنچا دیں عید والے دن نہیں آپ جانے دیتے اور یہاں پر جناب تین ٹائم آلو گوشت اور بھنڈی گوشت تو بتا نہیں کیا کیا پیش ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان وی وی آئی پیز قیدیوں کو کھانے کی اجازتیں دینی ہیں پھر سارے قیدیوں کے گھر سے کھانے کی اجازت دو مدینہ کی ریاست اگر بنانی ہے تو پھر مدینہ کی ریاست میں اتنا لمبا اعتذاب نہیں ہوتا دو اور دو چار ہوتا ہے اور جہاں تھوڑا سا اس کا نمونہ ہے سعودی عرب حدود اللہ آپ تو سات پانچ سات عرب کے لیے جناب دھکے کھا رہے ہیں اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اگلے نے لٹا کے ایک سو سات عرب نکلوایا کہ نہیں نکلوایا محمد بن سلمان نے کہیں ہوں 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 یہ تو یہ دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور اس نے کہا لوٹا ہے تو دھو ادھر یہ تم نے لوٹا ہے ہمیں روز بتاتے ہو بڑے بڑے محلات ہیں اور ہیں تو لیتے کیوں نہیں ہوں لینے سے منا کس نے کیا ہے تمہیں وہ کہتے ہیں جی مدرسہ اب جب سیاست کر رہی ہو تو مولوی نظر آ جاتا ہے ویسے مولوی بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا ابھی بجٹ آیا ایک روپیہ مولوی کے لیے نہیں ہے ایک روپیہ مدرسے کے طالب علم کے لیے نہیں ہے ہو جی مدرسے کو خطرہ ختم نبوت کو خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے ختم نبوت کو ہم مر گئے ہیں کیا یہ نوجوان اللہ کے نبی کے نام پر اپنی جانے ہم سے پہلے دینے والے ہیں یہ میرے میڈیا کے دوست جو کھڑے ہیں ہم مولوی پیشے ہوں گے یا آگے ہوں گے ختم نبوت پر کوئی مسئلہ یہ مسلمان نہیں ہے ٹھیکے داری نہ کرو چوکی داری کرو ایسے ہر وقت خوف در مدرسہ تباہ ہونے لگا ہے اور بھائی میرے عمران خان صاحب یہاں ایک کتنے ایک سو ساٹھ دن دھرنا رہا کاسم کاسمی صاحب ایک سو چوبیس دن ایک سو چوبیس دن میں ایک سو چوبیس لوگ ہی آخر میں رہ گئے تھے ان میں ہمارے یہ کاسمی صاحب بھی ہر وقت بیچارے تھے ہمارے تو ایک ایک مدرسے میں چوبیس چوبیس ہزار بیٹھا ہوا ہے ہمیں کون چھڑے گا ہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری ذمہ داریاں ہم قال اللہ و قال رسول اللہ کے وکیل بنیں ہم ان کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے نکل پڑیں ہم نہیں ان کے بچانے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے مثال دینا چاہتا ہوں میں کوئی بڑے منصف پر نہیں ہوں میرے کوئی بندے پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ابھی یہ ختم نبوت والا کتاب والا مسئلہ آیا ہم علماء بورڈ میں تھے چوبیس گھنٹے سے پہلے اس کو الحمدللہ حلوی کیا فیار بھی دی ہے جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے حق میں قانون سازی منظور کروائی ان غداروں کے لیے آپ کیا کہتے ہو انہوں نے دعائی تک معافی بھی نہیں مانگی آپ کہتے ہیں ان کو بچانا ہے جی ہم نے جیل سے نکلوانا ہے ہم نے اللہ نے کہا تم میرے نبی کی ختم نبوت سے غداری کرتے ہو ایک دن وہ بھی آئے گا آج کہتے ہیں جی میاں صاحب کو گھر کی روٹی ملنی چاہیے میاں صاحب نے کتنے لوگوں کو جیلوں میں گھر کی روٹی دی تھی عمران خان صاحب خدا کی قسم آپ مدینہ کا نظام لاؤ میں جاؤں گا اس عدالت کے پاس کہ میرے کتنے داڑی اور پگڑی والے بے گناہ اس شعبہ شریف کے دور میں پجاب میں مارے گئے ہیں مجھے ان کا حساب چاہیے مجھے ان کا حساب دو آج کہتے ہیں رانہ سناولہ صاحب بڑے کمزور ہو گئے جی وہ تو دو بندے پکڑ کے لائے تھے جب رانہ سناولہ صاحب آپ فیصل آباد میں ہونے والی ختم نبوت کانفرس پہ دہشت گردی کا پرچہ کرواتے تھے اس وقت یاد رکھنا چاہیے تھا نا کہ ایک دن آپ کا بھی نظام احتساب آئے گا اور یہ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمارا ماتو ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اچھا کام کروگے تمہیں اچھا کہیں گے برا کام کروگے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے علماء میری آپ سے گزارش یہ ہے یہ مت پراپو گھنڈے میں آؤ کسی میں جورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسجد اور مدرسے کو بند کرے اگر آپ میں اتحاد ہو وحدت ہو ابھی یہ لال مسجد والا مسئلہ بنانے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی الحمدللہ ہم نے چوبیس گھنٹے سے پہلے میں ملک سے باہر تھا میں بتانا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہمارے ساتھیوں نے جا کے اس کو حل کیا اور ہم اسے ہم دوبارہ لال مسجد انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے اس وقت بھی نہ بنتی اگر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کے اوپر کسی نے اعتماد کر لیا ہوتا اگر اس میں سیاست نہ ہوتی تو یہ میری چند گزارشات ہیں انشاءاللہ مقررین موجود ہیں وہ آپ سے بات کریں گے اور تھوڑی دیر تک مہمانان بھی آئیں گے چار بجے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مشترکہ علامیاں بھی پڑھیں گے تو میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی محترم ساتھی ہیں مولانا ندیم سرور معاویہ صاحب اور بڑے متحرک ہیں ان سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نحمدہ ونسلی علیہ رسول کریم کی ذات وحدت کی بنیاد کعبہ وحدت کی بنیاد نبی کا روزہ ابھی حافظ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور روزہ رسول کے حوالے سے بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب بھی مدینہ الرسول نہ کہو کہ میں طربت رسول پہ آیا ہوں بلکہ یوں کہو کہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں ماشاءاللہ وحدت محفوظ امت کا کلمہ ایک امت کی آزان ایک امت کا قرآن ایک صحابہ پہ اعتماد کیونکہ اصحابے رسول مسئلہ یاد رکھیں کہ جب صحابہ کا لفظ آئے گا اس سے مراد اہل بیعت بھی ہوں گے اور صحابہ بھی ہوں گے ہر صحابی اہل بیعت نہیں اہل بیعت کا ہر صحابی اہل بیعت بھی ہے اور صحابی بھی ہے ماشاءاللہ مہاوہ مولانا جیسے میں رضی کر رہا ہوں کہ ہر صحابی اہل بیعت نہیں اہل بیعت کا ہر فرد صحابی بھی ہے اور اہل بیعت بھی ہے جیسے ہر نبی رسول نہیں ہر رسول نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے ماشاءاللہ تو میرے دوستو ابھی مولانا فرما رہے تھے یزید کے حوالے سے میں تو اس بات کو گناہ سمجھتا ہوں کہ یزید کا معاظنہ حضرت امام حسین سے کیا جائے ماشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ میرے ایمان میرے ایمام لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عنہ کا مقام حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ عنہ یعنی مراتب کا لحاظ بہت ضروری ہے تو اس لیے میرے دوستو ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں اہل بیعت کے بھی غلام ہیں ماشاءاللہ وہ انتاز ہم اپنے درمیان اپنائیں اور ایک دوستو پرانا ہے اور بڑی محبت کا ہے اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے فروغ نصیم صاحب کا کردار جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں بہت میں بڑا مشکور ہوں میں نے کل رات ان سے درخواست کی اور اس کی دو تین وجوہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یا ہمارے فروغ نصیم صاحب ہیں کہ جن سے ہماری شاہ اتحاد اور وحدت کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کے اندر جو ایک پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ قانون میں آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں ان کو کوئی خطرہ لاحبہ جناب اشرفی صاحب جناب پیر نقیب صاحب تمام بہترین لوگ جو آج ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں سب کو میرا سلام پیار ہمارے جو فورن مشن سے لوگ ہیں ان کو سلام اور پیار سب سے پہلی بات سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ اول ایسی تو کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ ایسا کبھی ہوگا انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی مجھے یہ لگے یا لگے کسی طرح بھی کہ ہماری جو ختم نبوت کے جو قوانین ہے بلیسفیمی لوز ہیں ناموز کے لوز ہیں یا ہماری جو اسلامی پروویجنز ہیں چاہے واعین میں ہو یا قوانین میں ہو اس میں کوئی اگر کسی کی انٹینشن ہو کہ ٹیمپرنگ ہوگی تو یہ ناچیز سب سے پہلے ریزگنیشن دے دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک جب تک میں ہوں جہاں بھی ہوں ایسی کوئی چیز آئے گی تو اس کو بھر پور طریقے سے اس کو کاؤنٹر کریں گے اپوز کریں گے اور آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ جو پرائیم میریسٹر صاحب ہیں ان کے بھی خیالات یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت اچھے تو یہ تو دیکھیں کوئی ٹھیک ہے کوئی تخریب کرنے کے لئے کہہ رہا ہے تو کہہتا رہا ہے اس کو یہاں سے سنیں یہاں سے نکالیں تو اس میں جیسے بعض لوگ بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو بعض ہمارا ایک طبقہ ہے جو کہ اس قسم کی بحث چھیڑتا ہے وہ بحث اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم تو لبرل بن جائیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم چلیں اس طرح سے مسلمان نہ ہو تو میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو اگر اس سٹیٹ آف پاکستان سے خدا نہ خاصتہ میرے موں میں خاک اسلام نکال دیا جائے تو پھر تو پارٹیشن کا جواز نہیں رہتا بہت اچھے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہ پارٹیشن کا جو انڈیا پاکستان کا جو ٹو نیشن تھیوری آپ کے سامنے ہے جو حضرت علامہ اقبال ہمارے قائد عظم محمد علی جنا دیاقت علی خان صاحب جو ہمارے سمجھئے کہ کانسٹیٹوشنل فاؤنڈرز ہیں اس ملک کے یہ ان کی سوچ تھی اور آج یہ آج یہ سوچ سامنے آگئی ہے جو مولانا ابو کلام آزاد کی سوچ تھی وہ انڈیا نے خود ڈیفیٹ کر دیا اسے آج جو آج جو مسلمانوں کا حال ہندوستان میں ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں سب کو بتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی وہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایسے آگے کھڑی بھی اور کوئی اس میں دو اپنین نہیں ہے یہی ٹو نیشن تھیوری یہی ہمارا دین یہی ہمارے دیکھیں یہی ہمارے ٹرمپ کارڈز ہیں یہی چیزیں ہماری جو ہیں ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کسی کے کہنے پہ اس کو فرگونی کرنا اب یہ تو ایک بات سمجھئے کہ مستند ہے اب اس کے آگے بھی پھر بات ہے اور وہ آگے جو بات ہے وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ خود فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ پیدا نہیں کرو کیونکہ دیکھیں ساری باتوں کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اگر بسپیوٹ ہو گیا ہمارے اندر اگر ناچاقی ہو گئی تو پھر یہ فائدہ تو پھر یہ فائدہ کس کا ہے یہ فائدہ جو ہے ہمارا تو نہیں ہے ہمارا تو نقصان ہے گھاٹے کا سودا ہے تو جس کا فائدہ ہے وہی ہے جو پاکستان کا اور اسلام کا دشمن ہے ابھی جو مجھ سے کبھی لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور اسلام کے دین کے بارے میں میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھئے پہلی چیز تو میرا دین ہے پہلی چیز میرا دین ہے اسلام ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن یہ پاکستان آج کی آج کی اس سیٹنگ میں آج کی اس ہسٹاریکل سیٹنگ میں آج کل کی دنیا میں یہ میرا دین اور پاکستان ایک طرح سے لازم و ملزوم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب وہ خدا نہ خاستہ وہ کعبے کو توڑنے اب رہا آیا تھا تو فرمایا ہے کہ میرا تو کام نہیں تو اللہ کا گھر ہے وہ ہی پروٹیٹ کرے گا ماشاءاللہ تو اس پاکستان کو بھی اللہ کی ذات نہیں پروٹیٹ کرنا ہے وہ واقعہ آپ کو سب یاد ہے اب تو ہسٹری میں بھی ہے کہ کس طرح جب قائد عظم رحمت اللہ علیہ کسی ناراضگی کی وجہ سے جب لندن چلے گئے تو کون ان کے خواب میں آیا کس نے ان کو یہ بتایا کہ جو بیک جاؤ فورا ماشاءاللہ 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 تو دیکھیں ایک تو ٹھیک ہے ایکانومی ایشوز ہیں ٹیکلنگ کر رہے ہیں پوری طرح اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو قوم کا جو میمار ہے نا وہ سب سے بڑا میمار اس قوم کا ہمارا مولوی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تمام لوگ جو کہ ایک بار پھر کہہ دیں اور میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے یہ بھی نشر کیا کرے یہ بھی ایک وزیر کہہ رہے ہیں اور قانون کے وزیر کہہ رہے ہیں تو اب اس کی وجہ سے آپ لوگ پر رسپونسیبیلٹی بھی بڑی ہے آپ کو دین بھی پڑھنا ہے دنیا بھی پڑھنی ہے کیونکہ فرمایا رب بناتے نا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرت حسنتوں قناز آپ بناتے تو خود کا دنیا دین دنو جب اللہ کی ذات نے یہ فرما دیا جو ہر نماز میں ہمارا آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دنیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے دین کو بھی نہیں دین کو چھوڑنا تو سوائل ہی پیدا نہیں ہوتا اب دنیا میں کیا ہے کیسے سائنس ہے اس کے علوم ہے ٹیکنالوجی ہے اور جب جب ہمارے پاس وہ سائنس ہوگی ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ دیکھئے مسلمان کہا تھے اور جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہوگی علم سے ہم دور ہوں گے تو پھر دیکھئے کہاں پستی میں گرتا ہے یہی مسلمان گرا ہے پستی میں گرا ہوا ہے اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں امہ کو اتحاد کا اتحاد قائم کیسے کرنا ہے یعنی ہمیں ایسا ایسا آپ لوگ کی رسپونسیبیلٹی ہے ہماری رسپونسیبیلٹی ہے ہم اور آپ الگ نہیں ہے لیکن آپ یوں سمجھئے کہ آپ ہمارے رہنماں ہیں آپ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ کس طرح ہم نے اس امہ کا اتحاد قائم کرنا ہے یعنی ہم نے کومنیلٹی ڈھونڈنی ہے اپنے ہر فرقے میں ہم نے اگر کومنیلٹی ہم ڈھونڈتے ہیں دیکھیں نا یہ انٹر فیتھ ڈائلوگ انگریز کراتا ہے انگریز انٹر فیتھ ڈائلوگ کراتا ہے اچھا کرتا ہے میں ان کو سراتا ہوں وہ کرتا ہے یہ کہ وہ مسلمان کو بھی بٹھاتا ہے کرسچن کو بھی بٹھاتا ہے یہودی کو بھی بٹھاتا ہے ہندو اور تمام بدھ مذہب سب کو بٹھاتا ہے تو جب وہ مسلمان یہودی اور کرسچن کا ڈائلوگ کراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھئے ہم سب جو ہیں we come from the same ابراہمک فیتھ یعنی ہم سب ابراہیم علیہ السلام کا جو common فیتھ تھا وہ ہمارے اباوجداد میں سے تھے تو کیونکہ تمام تین ریلیجن جو ہے ان سے ایمنیٹ کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ہمارے میں آپس میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے ہمیں ہماری یونٹی ہونی چاہیے اب وہ یہ بات کرتا ہے اپنے خطے کے لئے بھی بات کرتا ہے تاکہ وہاں امریکہ میں انگلنڈ میں یہاں لڑائی دنگا فساد نہ ہو تو اب ہم ان سے یہ بات اپنی طرف مروش کرتے ہیں ہمارے تو دیکھئے کچھ پسینٹیج چھوٹی پسینٹیج ہے غیر مسلم غیر مسلموں کی باقی تو سب مسلمان ہیں اب اس میں فرقے ہیں بہتر فرقے ہیں زیادہ ہیں یا کم ہیں لیکن فرقے تو ہیں سکول آف تھوٹس بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں اہل تشی بھی ہیں پھر سنیوں میں بھی ہم بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں وہابی بھی ہیں اور دوسرے اس کے سمجھے کہ پرمیٹیشنز کمبنیشنز ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایک دوسرے کی تنقید نہیں کرتے ہم سب جو ہیں دیکھیں کوئی آدمی کنونسٹ ہے اب یا تو ہم اتنی کوئی بہترین انیلیسز اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ سننی ہو جائے یا وائس ورسہ یا وہ ایسی کوئی کوئی علم پیش کریں کہ دوسری طرف لوگ گنویج ہو جائے تو وہ اسی لیے ہے کہ یا تو اس کے اس کے آباؤ اجداد اس فرقے میں ہیں یا وہ انٹیلیکچولی کنونسٹ ہے تو لڑائی دنگیت سے تو کوئی کنونس ہوگا نہیں اس سے تو مزید لڑائی بڑھے گی تو لارجر پرسپیکٹف کو دیکھیں کہ ہمیں اس امہ کو یونیٹ کیسے کرنا ہے ہم اس پاکستان کے پاکستان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی دین کی اور دنیا کی آپ آپ دیکھ لیجئے گا پتہ نہیں اس آپ لوگ تو بہت ینگ بھی بہت سے ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی ہو نہیں ہو آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ اس دنیا میں کس طرح اللہ کی ذات اس کو پرنے جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ میں بڑے کنوکشن سے بات کر رہا ہوں یہ ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ نے مجھے اپنی الہمی کیفیت سے بتایا ہو کہ یہ ایسا ہے ایسا بھی ہے ایک نہیں کتنے بزرگان بزرگ جو ہمارے ہیں اہلِ علم ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے لیکن اس کے دنیاوی انڈیکیٹرز بھی موجود ہیں یہ پاکستان نے جانا ہے اوپر اس کو آپ نے بی پرپیرڈ ایک دوسرے کو بلکل پیرنی کھیچ رہے ہیں دین میں دیکھئے ہر قسم کا قرآن پاک میں تفقہ ہو فی الدین قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے قرآن کی چیز تو غلط ہوئی نہیں سکتی دین میں غور فکر حاصل کرو تو غور فکر تو حاصل کرنا ہمارا سمجھے ایک بی ہولڈن ڈیوٹی ہے میں قیوم صاحب کو اور ملک صلی اللہ صلی اللہ سلام پیش کر رہا تھا تو یہ ہماری بی ہولڈن ڈیوٹی ہے تفقہ ہو فی الدین اس سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے قرآن پاک نے خود فیصلہ کر دیا ایک تو ہدلل ناسے اور ایک یہ سارے قرآن پاک کی کونسپٹس ہیں اور وہ قرآن پاک کی کونسپٹس کبھی غلط ہو نہیں سکتے تو وہ کیسے بنیں گے ادلل متقین ادلل ناس سے ادلل متقین کیسے بنیں گے حلو الالباب کیسے بنیں گے وہ تفقہ فی الدین سے تو بنیں گے اور دین کا یہاں مطلب صرف وہ دین نہیں ہے جو کہ ایک اس کی ایک کنزروٹیف سنس میں سمجھا جائے بلکہ وہ ساری چیزیں کیونکہ اسلام جو ہے ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے پوری قرآن پاک اور اسلام اور شریعت جو ہے یہ زندگی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے ایک وے آف لائف ہے اس میں ہر چیز ہے اس میں سائنس بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے نماز پڑھنا بھی ہے زکاة دینا بھی ہے شادی کرنا بھی ہے ساری چیزیں بھی تو میری گزارش اب مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ عصر کی نماز کا ایک واقعہ تھا میں بھول رہا ہوں اس میں ٹیکنیکل اس کی اس میں ایشو یہ تھا کہ نماز جو ہے عصر کی پہلے کسی نے پڑھ لی کسی نے بعد میں پڑھ لی تو جو پہلے پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا جو بعد میں جنہوں نے پڑھا ہے وہ غلط پڑھی ہے بعد میں پڑھنے والے تھے انہوں نے کہا جو پہلے پڑھی ہے وہ غلط پڑھی ہے جب یہ معاملہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا جو رحمت اللہ العالمین ہے رحمت عالمین عالم نہیں عالمین سمجھ لیں ان کے پاس گیا اور انہوں نے فرمایا فرق نہیں پڑتا دونوں سا ہی ہو تو ایسی بہت سے چیزیں آئیں گی میں تو کوئی بھی نہیں ہوں ہمارے اتنے زبردست جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ دونوں بعض چیزیں بعض ایک راستے پہ جانا ہوتا ہے ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے دونوں آپ کو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے دونوں راستے درست ہوں اشتہاد کی کا کانسپٹ ہے قیاز کی کیفیت ہے کیونکہ اسلام کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا یہ ہمیشہ کے لیے یہ آخری ہے اب اس کے بعد آنا نہیں ہے اس کے بعد کوئی دین نہ دین نے آنا ہے نہ کسی پیغمبر نے آنا ہے یہ ہی آخری ہے اور اس کے اگر ماننے والے ہیں پانچ ارکان کو ماننے والے ہیں اور اس کیفیت کو ماننے والے ہیں وہ تو پھر مسلمان ہو گئے اور اگر مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے جی آپ کا کوئی دوست ہے بھائی ہے وہ نماز میں نیت یہاں بانتا ہے کوئی ہاتھ نیچے بانتا ہے کیا پھر پڑتا ہے نماز تو پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز اچھا ریلیجن میں ایک اور چیز ہے یہ ہے ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہندوزم سے الگ ہے ہندوزم میں تو دیکھئے ریچول ہے نہیں صرف ایسنس ہے ہمارے دونوں چیز ہیں اس کی اردو ترجمہ اشرفی صاحب کر دیں گے ہمارے دونوں چیز ہیں ریچول بھی ہے ایسنس بھی ہے جیسے کسی نے کہا وہ ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وہ نے کہا دیکھی نماز تو دل سے پڑھی جاتی ہے تو لہٰذا میں اگر صرف آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کر لوں تو نماز ہو گئی میں نے کہا نہیں دیکھئے ہمارے ہاتھ تو یہ اس کے لئے وضوع بھی ہے عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنی ہے عذر ہو تو بیٹھ کے پڑھنی ہے اور پھر نماز میں پھر فوکس وہیں پہ بھی ہے کہاں پہ ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں وہ دور نہیں ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو کہاں ہوگا شہرک تو یہاں ہے اگر شہرک فزیکلی دیکھیں شہرک یہاں ہے یہاں ہے تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی کہاں ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ان کو ریکنائز کر کے امت کی طرف فوکس کریں کہ امت کو پاکستان کو کس طرح یونائٹ کرنا ہے اور میں یہ کیا تھا پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستانی جو ہے سعودی عرب کے لیے کتھروں ایموشنل ہے وجہ کیا ہے مکہ وہاں ہیں مدینہ وہاں ہیں ہمارا جو دین کا ایسنس ہے وہ تو سعودی عرب میں ہے تو لہٰذا میں جو سعودی عرب نے بہت ہی پیار ہمیشہ دکھایا پاکستان کے ساتھ اور اس میں کوئی دو اپینینز نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کبھی کوئی پرابلم ہوئی پاکستان سعودی عرب گیا سعودی جو بھی فرما روا تھے اور جو ان کے دوسرے لوگ تھے ان سے لیئیس کیا اور پاکستان اس کا شکریہ دا کرتا ہے جو ابھی ریسنٹلی سعودی عرب کی حکومت نے جو روڈ مکہ والا جو کانسیپٹ دیا ہے کہ یہاں وہ سارا جو جائج تھے ان کا یہاں ساری فرمیلٹیز امیگریشن کی پوری ہوئی تو سعودی عرب کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ہم تہہ دل سے اور کوشش یہی ہے انسان دل میں کوشش یہی رکھے خواہش یہی رکھے کہ یا اللہ ان مسلمانوں کو پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایک یونائیٹڈ فرنٹ پر رکھیں یونائیٹڈ وی سٹینڈ ڈیوائیٹڈ وی فال یہ تو سمپل بات ہے تو جتنا بھی ہم کوشش کریں کہ اپنی کومنیلٹیز جو ہیں جو ہماری کنورجنگ پوائنٹس ہیں اس پہ ہم تمام جو دوسرے فرقیں ان کو دیکھیں اور کہیں ہمارا فرق ہے تضاد ہے تو خود قرآن میں ہے لکم دینوکم ولیدین ان کو وہ چیز مبارک ہو ہمیں یہ چیز مبارک ہو جس سے ہم کنونسٹ ہیں ہم قرآن کی جو رہنمائی ہے اسی پہ چلیں تو آخر میں thank you very much بہت شکریہ آپ مجھے اپنے سے علاقہ بھی نہیں سمجھنا کوئی جب تک میں ہوں جہاں ہوں اور جہاں بھی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں جو بھی اللہ کی ذات حد تل امکان ذہن میں دماغ میں قوت صلاحیت دیتی ہے اس پہلی پہلی چیز جو ہے وہ دین ہے اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہمارا پاکستان ہے لیکن اس پاکستان کو پیس کا گہوارہ بنانا ہے پاکستان میں پاکستان کو پاکستانیوں کو ایک اگزیمپلری ایک اپنا دیکھیں کیریکٹر دکھانا ہے کہ دنیا کے ہاں یار یہ مسلمان تو بڑے اچھے لوگ ہیں یہ مسلمان یہ پروپاگینڈا ضرور ہے انڈیا بھی پروپاگینڈا کرتی ہے ہر طرح سے آپ کے سامنے جس طرح ہے اس پہ بحث نہیں کر رہا میں اس کا ڈسکشن الگ ہے لیکن ہر طرح سے آپ کو اپنا کیریکٹر ایک اگزیمپلری کیریکٹر رکھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں طائف میں کیا ہوا تھا طائف میں کتنا زخمی کر دیا تھا اور اللہ کی ذات کو اشتہال آ گیا فرمایا ابھی کہیے تو ان کو نیستو نابود کر کہتے ہیں نہیں 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 کیجئے نہیں کیجئے گا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اس صبر سے وہیں سے حضرت خالد بن ولید بھی نکلے اور کہاں کہاں کیا فتوحات کی تو یہ سارے پوینٹرز ہیں اور قرآن پاک کبھی غلط نہیں ہو سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتے اللہ کی ذات کبھی غلط نہیں ہو سکتے لیکن حکمت سے کام کیجئے پلیز حکمت سے کام کیجئے دوسروں کو افنڈ نہیں کیجئے اسی میں ہماری سکسیس ہے تینکیو بھائی مچ بہت شکریہ آپ نے اس ملک کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بلا شبہ ایک بہت بڑا حالات میں جس وقت آپ لوگوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوری قوم آپ کی قدر کرتی ہم نے اس وقت بھی اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک قوم انا جئتوکم لنفرسطین اخوانکم فی فرسطین تحت الاحتلال اعانونا احتلال اسرائیل لارضهم و شعبهم جور المسلمین جور كبیر في تحرير الاقصہ والمناطق الاسلامی الاخرہ محترم سفیر صاحب میں فرمایا محترم مولانا باہر باہر اشار اشار باہر ساتھی باہر باہر باکستان سیدی خوادم حرمین الشریفين الملک سلمان بن عبدعزیز احفظه الله و سموه محمد بن سلمان بن عبدعزیز سعودی محباها اللہ بوجود الحرمین الشریفين و بخدمتها فمن ابرز الانجازات ما حظیباها الحرمان الشریفان من عمارة و توسع من قبل الحكومة الرشاوية و الى جانب هذا التنظيم وتأمین الامن والسلام والبيئة الصحر بالمقام الاول الى تسهيل راحة الحجاج في جميع بلدان العالم من مطارات بلدانهم حتى يتيسر لخولهم الى المملكة العربية السعودية و ذلك في اطار ما تولي حكومة سيد خادر الحرمین الشریفين من رعاية و حرص لضيوف الرحمن وتقديم افضل الخدمات له و في هذه المناسبة المباركة ارفع اسم ايات الشكر والتقدير لسيدي خادر الحرمین الشریفين المري سلمان بن ابتعزيز و سمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله جميعا على توجيهاتهم الكريمة بتدليل كل الصعار امام خدمة الحجاج والمحتملين على حد ان سوا امتغار مرضات الله سبحانه وتعالى وهذه المبادرة حازت على احتساء على يعني استكسان وترحيب من الاشيقاء باكستانيين حكومة و شعبا وتعد اضافة نوعية للخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن و نفمن توجيه خادر الحرمين الشريفين احفظه الله باستضافة الف حاج الاشيقاء من دوي الشهداء من فلسطين الغالية على قلوبنا جميعا لأدى فريضة هذا الحج بهذا العام وهذا التوجيه من خادر الحرمين الشريفين يحفظه الله امتدادا للخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة للإسلام و للمسلمين و لضيوف الرحمن جميعا ختاما اشكر معالي وزير الشيء الإسلامية والتعوير الشهاد من مواركة في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آلي الشيخ يحفظه الله على اهتمام وإشرارته ومتابعته لبرامج الوزارة في الخارج خصوصا إطارة برنامج ضيوف قادم الحرمين الشريفين في جمهورية باكستان الشقيطة وأيضا الشكر موصول لسعادة سبيب قادم الحرمين الشريفين في باكستان على متابعته وإشراره وتوجيهات السبيدة لنا حيث لوحظ الأثر الطيب سلام عليكم سلام عليكم بلائیں گے شیع علماء کونسل کے امارے اور امن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں گلگت بلتستان اور شمالی علاقاجات کہ وہ بھی تشریف لائے میں علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں سب بیٹھے ہیں پاکستان میں اس سے بڑی مذہبی شخصیات نہیں ہیں بلکہ عالم اسلام کی اہم ترین شخصیات یہ ہیں ہمیں دکتور صالح کا بھی اور وزیر مذہبی امور الشیخ عبداللطیف حال شیخ کا بھی جنہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان پاکستان میں سعودی عرب کے نہیں پاکستان کے سفیر سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کا بھی جنہوں نے ہمیشہ حج عمرہ کے معاملات پر ہماری وزارت کے ساتھ تعاون کیا بغیر کسی وقفے کے مزارش کروں گا حضرت پیر صاحب سے سیدی فلی تفضل حضرت پیر صاحب دعا دعا سلی ومسلی ومسلی وعلا رسول کریم اما داد خاؤ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی ومبارک سیدنا مولانا محمد حد رسول ونبی وحبیب کریم وعلا آلی وصحبی مبارک سلی ومبارک آج کے اس وزم کے مہمان مزوان اور دائی جناب علامہ رحم الطاہر اشرف حیث منتظر بن علالی آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جناب محترم مرتب الجدائی مدیر مرتب دعوی اسلام آباد میرے انتہائی محترم اور مخدوم جناب پیر نقیب الرحمان صاحب فلسطین کے محترم نائب صفیر صاحب علماء کرام مشاق ازام اہل علم اہل دانش اور میڈیا کے محسس دوست سب سلام علیکم ورحمد اللہ ورکات اللہ میں اپنی طرف سے اور جی زیادہ مائک اشرفی صاحب کیلئے لاتے ہیں یہ تو ابھی آپ کے لئے ہوگئے حضرت کبھی میں ہم نے اتنے مائک نہیں دے گئے جتنا عشد بی صاحب کیلئے حاضر کر رہے میں تہہ دن سے اپنی طرف سے اور علماء اکرام کی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے اگستانی قوم کی طرف سے علماء طاہر شرفی صاحب کا شکری عدد کرن گا کہ آپ ہمیشہ جمعوت کو اور سکوت کو توڑتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حلہ گلہ کرتے ہیں جس کی ذریعے سے ہم ایک دفعہ پھر اکٹے ہو جاتے ہیں اور یقیناً آپ کی جو پرخلوس کوششیں اور کارشیں ہیں اس کا پاکستان کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ملک اور قوم اور ملت کے اتفاق اتحاد پولیس کا پہنچے گا ہمیں ہر وقت وحدت کی ضرورت ہے عربت کی ضرورت ہے اور جو ہمارے اندر خلیج ہیں اور جو حائل امور ہیں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے اور ان خلیجوں رحمت مشکلات اور اس کا کوئی مناسب حل جو ہے اس کا نکالنا ضروری ہے اس حوالے علماء طایر شرفی صاحب نے حج کا ذکر کیا اور میں اس فورم کو بہت سارے مقاطب فکر کے آپ ہر ایک وندہ اپنی طور پر ایک تنظیم ہے ایک دارہ ہے ایک بہت بڑی جماعت کی نمائندگی کر گئے تو حج کے حوالے سے میں سب سے پہلے سعودی عرب حکومت کا جس میں دو تین وزٹ میرے رہے ہیں اور پھر کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو ہم نے پرائم منسٹر سار کے ذریعے سے سعودی علیہ حد حضائنس محمد بن سلمان کے دورہ کے دوران ہم نے ان سے گزارش کی ہمارے بھی کسی بھی حج کے حوالے سے کسی بھی ہماری گزارش پہ انہوں نے نار نہیں کہا ہر وہ بات جو ہم نے ان سے کہی لیکن ہم نے بھی ان کی مجبوریوں کو احساس ہے کہ تیس لاکھ آزمین حج کو سنبھال نہ اور مکہ مکرمہ میں منہ کے وادی میں اور تیس لاکھ لوگوں کا بندوبس کرنا کوئی اور ملک ہوتا کہیں بھی ہوتا لیکن جانے صرف گزو کے لیے اور غسل کے لیے پانی پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات باقی کانا پینا ٹرانسپورٹیشن وہ تو الگ بات ہے تو ہم نے ان کی بھی مجبوریوں کا خیال لگا اور جو کچھ بھی ہم نے ان سے بزارش کی انہوں نے فوراں کہا کہ پاکستان کے لیے سب کچھ حاضر ہے پاکستانی حجاج کے لیے سب کچھ حاضر ہے اور جب سے جہز دن سے دیکھیں سفارتکاری میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پورے انوائرمنٹ اور ماحول کے سمت کو بدل دیتا ہے ازائنس محمد بن سلمان نے جب یہاں پہ کہا کہ پرامنسٹر کو کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ایک روج اور انتہا تک پہنچایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کنگ فیصل کے بعد شاہ فیصل مرہوم کے بعد اس وقت الحمدللہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو قربت ہے جو مفاہمت ہے اس خطے کے معاملات پر اور انٹرنیشنل معاملات پر یہ یگانگت اور یہ اگجہتی شاید بہت کم دیکھی گئی ہو اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس یگانگت کو اور بھی فروغ دیا جائے حج میں سعودی سائٹ پی بھی جو ہمیں خاص کر میں شکریہ دا کروں گا اپنے پرامینسٹر صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس کی فرمائش کی اور سعودی و علیہت کا بھی جو اس نے فرمائش پوری کر دی روڈ ٹو مکہ یہ حج میں بہت بڑا انقلابی اقدام ہے جس کے ذریعے سے آپ کے حجاج کرام اس دفعہ تقریباً پچیس ہزار حجاج اسلام آباد سے استفادہ کریں گے یہاں پہ ان کے امیگریشن ہوگا جدہ اور مدینہ منورہ میں امیگریشن کی جو لمبی لمبی کتارے ہیں اس سے ان کو آسانی ہوگی اور ان کا سامان بجائے اس کے ائرپورٹ میں دونتے ہیں دیکھتے ہیں سیدھا ان کے ہوتلز میں ان کے بیلڈنگز میں ان کو پہنچے گا اور آئندہ سال اس میں کسٹم میں بھی ہوگا کسٹم کلیر نے سعودی سائٹ کی جو کسٹم ہے پاکستان تو اب نہیں کرتی ہے وہ بھی اسلام آباد کراچی لاہور جو ائرپورٹ سے وہاں پہ ہوگی آئندہ سال انشاءاللہ باقی جو ہمارے ائرپورٹ سے وہ بھی شامل ہوں گے ای ویزا کا ہم نے کہا حالان کہ ای ویزا سعودی حکومت نے اس سے پہلے صرف فرانس کو مراقب کو الجیریہ کو نائجیریہ کو چار ممالک کو دیا ہوا تھا اس دفعہ ای ویزا پاکستانی حجاج کیلئے انہوں نے کر دیا ہے منام اکومنڈیشن کا بس اس کا ٹرانسپورٹ کا انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں سائیڈ پہ اعلیٰ انتظامات موجود ہیں اور بطور خاص پہمینستر صاحب کے حکم پہ جو بچت کر کے ادھر سے بلڈنگز میں ٹرانسپورٹ میں کٹرنگ میں پانچ ارب روپیہ یہ پہلی دفعہ حجاج کرام کو ایک گندے عرصہ بعد پہلی دفعہ واپس ہو رہا ہے ہر حاجی کو پچیس ہزار سے بے کر تقریبا ساٹھ پن سٹھ انشاءاللہ تبارک تعالی اس طرح کے اور بہت سارے اقدامات ہیں مستقبل قریب میں جو حج و عمرہ کے حوالے سے ہمارے حجاج کو ہمارے معتمرین کو ہمارے ظاہرین کو انشاءاللہ تعالی حصولیات حاصل ہوں گی اور یہ سب کچھ اللہ تعالی کرے گا اس لیڈرشپ کے حکم پہ اور یہ سعادت اس شخص کی حصے میں جس کے بارے میں ہمارے کچھ اناثر یہ بولتے نہیں تک تھے کہ یہودی جنت اور یہودی دلال الحمدللہ اس شخص نے مکہ مکرمہ میں طائر اشرف صاحب ادرتے مکہ سمیٹ میں وائی سی کی کانفرنس میں اس نے تقریر کی شروعات تقریر کے بعد میں نے کہا کہ برام اصر صاحب آپ کو اللہ رسوہ اور شرمندہ نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ میں ایک عرصہ سے شروعات جب تقریر کی کر لی ایک میں عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسے پلٹ فارم ہو جس میں ناموس رسالت کے حوالے سے بات کروں لوگوں کو یقین دلاؤں کہ یہ اسلامی ممالک کا مشترکہ مسئلہ ہے انہوں نے شروعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی تحفظ سے بات شروع کی اور جب بات ختم کر دی اس تقریر کی آخر میں کہا کہ میری لی بہت عزازات میرے رب نے دیئے لیکن روز تو میں اس کا شکریہ دا کرتا میں نے اسے کہ کہ آپ نے حضور کی نسبت سے تقریر شروع کر دی اور حضور کی نسبت سے ختم کر دی آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور میں مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی نجات کیلئے روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیلئے صرف غوایسی کہ وہ ایک تقریر ہی کافی ہے جو اس نے کر دی ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ایک غلط فہمی پیدا کر دی جا رہی ہے مدارس کے حوالے سے مساجر کے حوالے سے علماء کے حوالے سے نت نئے پروپیگنڈے اور آپ کو یقین سے میں بتاؤں کہ جتنے پروپیگنڈے اس حکومت کے خلاف آ رہے ہیں یہ نوٹ کر دے جتنے پروپیگنڈے آ رہے ہیں وہ سارے پروپیگنڈے ان کا مرکز تلویب ہے اور دیلی ہے کوئی کہیں اور سے نہیں آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل سے ہو رہے ہیں اور جاتا ہے اور کبھی دین کا نام دیا جاتا ہے میں جب سے میں نے ہو سنبھالا ہے ہر حکومت سے مدارس کا مطالب آتا کہ ہماری مدر ارگنائزیشن وہ وزارت تعلیم ہو کسی حکومت نے اس سے پہلے جمہوری حکومت گزری دو دو دفعہ اور تین تین دفعہ لوگ گزرے ماشاءاللہ گزری کسی نے اس طرف توجہ نہیں دیا عمران خان نے کہ اس میں اس میں قباہت کیا ہے ہم ان کو مدر ارگنائزیشن کے طور پر وفاقی وزارت تعلیم کے حوالے کر دیتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور سارے مسائل مدارس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوں گی ہر پروینشل ہیڈ کوارٹر پر سبائی در حکومت پر ایک زیری آفس ہوگا وزارت تعلیم کا ریجسٹریشن بھی وہی سے سارے معاملات مدارس کی وہی سے ہوں گے کہیں اور نہیں ہوں گے اور جو علمدی چوڑی باس اور پوچ سارے معاملات سے ہم انشاءاللہ ایک باعزت راستہ مدارس کی لیے نکالیں گے میں آپ کو بتاؤں ابھی رمضان کے آخری آخری کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایشو آیا تھا جامعہ ملوری ٹاؤن مختین نعیم صاحب کی طرف سے اور اس میں تا کہ کوئی چار لاکھ سے کچھ زیادہ ڈالر جو کہ ممالک کے طلبہ ہے بنگلہ دیش کے اور افریقی ممالک کے ان کے جرمانے تھے جو اوور سٹے ہو گیا تھا ان کے ویزوں کا وزارت داخلہ کی طرف سے جرمانے لگے تھے جرمانوں پر اور جرمانے لگے تھے وہ کوئی چار لاکھ ڈالر سے زیادہ تھے تو پرامیسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو تفصیل بتائی کہ کچھ نہیں ہے ان بچوں کے ہیں جن بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کرنے کی لئے آئے ہیں مدارس میں اور اب وپس جانا چاہتے ہیں پرامیسٹر صاحب نے کہ عید سے پہلے پہلے ان کے سارے جو بقائجات ہیں وہ معاف کر دیے جائے اور یہ چھے کروڑ روپیہ بنتا تھا میں ان کو کہا نہ مدرسہ دے سکتا ہے نہ اس کا ٹیچر دے سکتا ہے نہ طالب علم دے سکتا ہے لیکن آپ معاف کر سکتے معاف کر دیں ان نے معاف کر دیا حالان کہ پیسو کے معاملے میں پرامیسٹر صاحب جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا سب سے انشاءاللہ پیسے جتنے لوگوں نے لیے ہیں کہے ہیں سب سے نکالیں گے انشاءاللہ لیکن یہ ایسا تھا کہ مدارسی دینیہ کا جو ان کے دل میں ایک احترام ہے اور وقار ہے اس وجہ سے انہوں نے معاف کر دی اور یہ کیس مجھے پتا ہے یہ مشرف کے زمانے سے چلا رہا ہے یہ کیس اور ہر وقت وہ چھوڑتے ہیں اور جرمانے لگتے چھوڑتے ہیں اور جرمانے لگتے ہیں اس دفعہ الحمدللہ یہ ایک مثال ہے وزیعظم صاحب کے ان احساسات اور جذبات کا جو ان کے اس قوم کی لئے ہے آخر میں ایک بات کہوں گا سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے ایک قربت ہے اور ایک احترام کا اور محبت کا تعلق ہے اس تعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اس امہ کی لیے میرا یقین ہے کہ جس معاملے میں پاکستان اور سعودی عرب ایک پالیسی ہو ایک پیچ پہ ہو خواہ وہ یمن کا مسئلہ ہو خواہ سیریا کا اشہ ہو خواہ فلسطین کا ہو خواہ کشمیر کا ہو جو بھی معاملہ ہو انشاءاللہ ان دونوں کی خیادت میں اللہ امت مسلمہ کے لئے کوئی حل اور راستہ نکالے گا ہم انشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو امت مسلمہ کے ممالک اور زوامہ کے درمیان قربتوں کے راستے ڈونڈیں گے اور نفرتوں کے راستوں کو بند کریں گے ایک دفعہ پھر پاکستان علماء کونسل کا اور علماء طاہر شریفی سار کا شکریہ صاحب بلا شبہ آپ میں جن اس بات ہماری حرمین سے محبت ہے پہ چاہ ہماری ایک بار صاحب بانے میرے ساتھ نوائی کرے گی کہ حرمین دل ہمارا حرمین جا ہماری حرمین سے محبت ہے پہ چاہ ہماری اور حرمین سے نگافر رہنا اے مسلمان جان اپنی سے مقدم تازیم اس کی جانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جان اپنی سے مقدم تازیم اس کی جانو حرمین کا دفاع ہے حرمین کا دفاع ہے عرشت ازا ہماری حرمین کا دفاع ہے عرشت ازا ہماری حرمین سے محبت ہے پہ چاہ ہماری جزاکم اللہ اب میں حضرت پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں بیٹھے 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 حرمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے عزوی قبول کروا اور ان کا وجود جس خوبصورتی کے ساتھ سعوبیہ اور پاکستان کے تعلقات کے لئے بھی ہمیشہ با اس سے رحمت ہے اے کریم انہیں اپنے اس قابش میں مکامیان کی اضامنے ہیں اے کریم پاکستان اور سعوبیہ ایڈوکیہ کے برمیان مضبوط ترین تعلقات جو ہمیشہ سے تھے انہیں ہمیشہ پری نظر سے محفوظ تھا اور انہیں ہمیشہ تقریب اتاف اللہ اے کریم ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما ہم سب کو اپنے کرم کے ساتھ روا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کے صغیروں کے لئے اپنا معاف فرما اے کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دوازوں کو خورنا ہر قسم کے شرس ہے ہم سب کو محفوظ رکھ اور ہر قسم کی خیر کو ہم سب کے اس سے دے لکھتا اس کو بسوئت میں بلکس کو ہم سب کے لئے باعث رحمت فرما پاکستان کے لئے باعث رحمت فرما افواج پاکستان کے لئے باعث رحمت فرما آج اسلام کے لئے باعث رحمت فرما آج جی رحیم یارخان میں حادثہ ہوا امتے لئے دعا فرما رحیم یارخان میں حادثہ ہوا موسیقی موسیقی